قرآن کی کسی بات کا انکار کرنا کفر ہے کسی راوی کی کمزور بات کا انکار کرنا کفر نہیں ہے اگر آپ ترمجی ابو دعود نسائی ابن ماجہ یا حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر مندرج روایات کے بارے میں جاج پر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہیں یہ راویت صحیح نہیں ہیں امام بخاری بھی کسی پیغمبر کا نام نہیں کہ اس کی نقل کردہ کوئی کتاب کے اندر کوئی بات ہے اس کا انکار قدم دار ہے اسلام سے نکل جائیں گے